انیسا جرامی کا نیکسٹ اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر کشمالہ کہتی کہ اسے لاک اپ میں ہی رہنے دے اسے باہی نکلوانے کی ضرورت کیا ہے یہ بات سننے کے بعد بابا سنگ کہتے کہ بیٹا جو کچھ بھی کشمالہ کہہ رہی ہے وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے دعا کو باہی نکلوانے کی ضرورت ہی نہیں کشمالہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ دعا تمہیں زہر دینے کی کوشش کر رہی تھی کوئی ضرورت نہیں اس کی ضرورت کروانے کی یا اسے لاک اپ سے باہی نکلوانے کی یہ بات سننے کے بعد نوشیرون کہتے ہیں کہ نہیں جعفر جاؤ اور تم اسے جا کر باہی نکالو جعفر اب چلا جاتا ہے نوشیرون کی کہنے پر اب دعا کو باہی نکلوانے کے لیے لیکن پولیس آفیسر اب بہت ہی شوق ہوتا ہے کہ کشمالہ نے تو مجھے اس کام کے لیے پیسے دیئے تھے اگر کشمالہ کو پتہ چلے گا تو وہ بہتی زیادہ ناراض ہوگی اس لیے مجھے دعا کو یہاں سے نہیں نکالنا جعفر سے پولیس آفیسر سالساف کہہ دیتا ہے کہ یہاں سے دعا کہیں بھی نہیں جا سکتی ان کی تو اب کورٹ میں جا کر بات ہوگی سننے کے بعد جعفر اب نوشیرون سے جیسے ہی بات اس پولیس آفیسر کی کرواتے ہیں تو اس پولیس آفیسر کو اب دعا کو رہا کروانا ہی پڑتا ہے لیکن دوسری طرف فہمیدہ اور اسلام جب دونوں ہی گھر آ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے سرف راز کی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم دعا کی بیل کروا سکتے ہیں لیکن کیل لے کر وہاں پر پہنچ گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے رہا اس کو نہیں کیا ساری باتیں فیزہ سن رہی ہوتی ہے فیزہ اپنی ماں کے پاس آگے کہتی ہے کیا کہہ رہی ہیں آپ کیا سرف رازوا کے ہی دعا کو رہا کروانے کے لیے گیا تھا سننے کے بعد فہمیدہ کہتی ہے کہ ہاں فیزہ لیکن تم کیوں اس کے لیے بدکمان ہو رہی ہو ہم نے تسے کچھ بھی نہیں بتایا اور ویسے بھی دعا لاکف میں تھی تو اسے دعا کیسے بتا سکتے کی اور زیادہ بدکمانی اپنی بہن کے لیے بڑھ جاتی ہے فیزہ کو بہت زیادہ غصہ آتے فیزہ کہتی ہے کہ اچھا اس کے لیے وہ اتنے پیسے بھی پیسٹ کر رہے ہیں اس نے آج تک مجھے تو کوئی چیز لے کر نہیں دی تھی اپنے پیسوں سے الٹا مجھ سے خفا ہی ہوتے تھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا خاصا تماشا لگاتی ہے کہ آپ تو کہتی ہے کہ دعا کا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تو بغیر تعلق کے کیسے وہ اسے چھوڑانے کے لیے جا سکتا تھا سننے کے بعد فیمیدہ کہتی ہے کہ فیزہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو ہم تر پہلے ہی دعا کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور تمہارا باپ بھی بہت پریشان ہے فیزہ کہتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو اس کے حالات اسی قابل ہے کہ اس علاقہ پہ ہی رکھا جائے اور یہی اس کی اوقات ہے آخر وہ کیسے ایسے کر سکتی ہے اپنی بہن کا گھر برباد کرنے کے بعد اسی لڑکے کے ساتھ آنے کے خواب دے کے اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں کہ وہ جب صرف راز کے ساتھ اس گھر میں آئے گی تو مجھے کتنی تکلیف ہوا کرے لوگ باتی ہی کر رہے ہوتے تو رات کے اس پہر اچانک سے ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اسلام کہتے ہیں کہ میں خود جا کر دیکھتا ہوں فہمیدہ تم بیٹھے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھوڑتے ہیں تو اپنے سامنے دعا کو پا کر وہ تو بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ دعا تم یہاں پر کیسے آئے اسلام کہتے ہیں کہ میں نے بی بی سائن کو لقب سے باہی نکالا ہی سننے کے بعد اسلام کہتے ہیں کہ تمہارا بہت شکریہ ہم تو دعا کے لیے بہت ہی پریشان ہو رہے تھے جیسے ہی دعا اندر آتی ہے تو دعا کی ماں کہتی ہے کہ تم سوچ بہت ہی تھک چکی ہو لیکن فیضہ اپنی بہن کو پکر لیتے ہو کہتے ہیں کہ تم یہاں پر پھر آگے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو یہ سننے کے بعد فہمیدہ کہتے ہیں کیا ہو گئے فیضہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو بہن ہے وہ تمہاری کہاں جائے گی یہاں پر ہی تو اسے بھی رہنا لیکن فیضہ دعا کو بہت ہی باتیں سناتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرا گر برباد ہوا کیا تمہیں پھر بھی سکون نہیں ملا تھا ابھی بھی سرفراز کو اپنے پیچھے لگائے رکھا دعا فیضہ کو کہتے ہیں کہ فیضہ میرے بات کا یقین کرو مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں لاکھ اپ میں مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے وہاں پر چھوڑانے کیلئے کیوں گیا تھا یہ باتیں سننے کے بعد فیضہ کہتے ہیں کہ بس میرے سامنے اتنا تمہیں معصوم بننے کی بلکل بھی ضرورت سنتی ہوں میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے اب دعا کہتے ہیں کہ نہ جانے اما اس کو کیا ہو گیا آخر کیوں اسے اپنی بہن پر یقین نہیں آ رہا یہ باتیں سننے کے بعد فیضہ کہتے ہیں کہ تم جیسی لڑکی پر تو میں یقین کر بھی نہیں سکتی نہ تم پر یقین کرنے کے لئے میں یہاں پر ہوں اور بیسے بھی تمہاری تو مجھے شکل بھی نہیں دیکھتی سانے کہتے کہ کیا ہو گیا ہے باجی فیضہ آپ کو آپ نے دیکھا نہیں دعا باجی کی حالت کتنی زیادہ خراب ہے اس ان کے کہتے ہیں کہ ہاں ہاں بس تم بھی اپنی بہن کا ہی ساتھ دو اس سننے کے بعد اب سانے کہتے ہیں کہ میں کسی کا بھی ساتھ نہیں دے رہی لیکن آپ دیکھیں کہ باجی کی طبیعت کتنی زیادہ خراب ہے اور آپ اسے باتوں پر باتیں سنائی جا رہی ہیں یہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ باز مجھے زیادہ آنکھیں دکھانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں اب سانیہ دعا کو اندر لے کر چلی جاتی ہے دعا تو کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے دعا کہتے ہیں کہ نہ جانے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو گیا اور میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ہی بہن میرے خلاف ہو جائے گی اب دعا بیٹھی یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ نہ جانے کیوں نو شیروان غزنوی اس کو بھی کیا ایسا ہی لگا ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ دوکہ کیا ہے جبکہ میں نے تو اس کے ساتھ کوئی دوکہ نہیں کیا اب دعا کہتے ہیں کہ مجھے نو شیروان غزنوی سے ملنے کے لئے جانا چاہیے دعا کی ماں کہتے ہیں کہ دعا اٹھو کھانا کھالو تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی اور تمہارے کپرے بھی دیکھو دعا جیسے ہی کپرے بغیرہ چینج کرتی ہے کھانا کھانے کے بعد اب کہتے ہیں کہ اما میں جانا چاہتی ہوں غزنوی سے ملنے کے لئے یہ سننے کے بعد اب کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا تم وہاں پر نہیں جا سکتی ہو تم جانتی ہو کہ تمہارا ساس اور تمہارے سسر تمہیں وہاں پر بالکل بھی نہیں رہنے دیں گے اور نہ ہی وہ تمہیں نو شیروان غزنوی سے ملنے کی اجازت دیں گے یہ سن کر دعا کہتے ہیں کہ وہ چاہے ملنے کی اجازت دیں یا نہیں دیں میں بس ایک دفعہ نو شیروان غزنوی کو ملنے کے لیے جانا چاہتی ہوں اور میں ملے بغیر وہاں سے نہیں آؤں گی یہ بات سن کر آپ بہت زفعہ میدہ اور اسلم پریشان ہو جاتے ہیں اور دعا ان کو بتائے بغیر ہی چلی جاتی ہے اب جیسے ہی دعا نو شیروان غزنوی سے ملنے کے لیے ہسپیٹر جاتی ہے تو جعفر وہاں پر اسے دیکھ کر یہی کہتا ہے کہ بی بی سائی آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں آپ کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھی دعا کہتی ہے کہ اچھا تم نے مجھے وہاں سے رہا ہی کیوں کروایا اگر تم چاہتے ہو کہ میں نو شیروان سے نہ ملوں آخر کیوں جعفر تمہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں آخر کیسے کر سکتی تھی میری بات کا یقین کرو میں نو شیروان غزنوی کو زہر نہیں دے سکتی لیکن نو شیروان ایسا میرے بارے میں کیوں سوچ سکتا ہے جعفر کہتا ہے کہ دیکھیں بی بی سائی میں آپ کو ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش جعفر سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے غزنوی سے ملے بغیر نہیں جا سکتی میں بس اسے ایک دفعہ دیکھنا ہی چاہتی ہوں اگر تم کہتے ہو میں تمہارے پاؤں پر جاتی ہوں اب دعا جیسے اس کے پیروں کو ہاتھ لگانے لگتی ہے تو جعفر پیچھے اور جاتے کہتا ہے کہ بی بی سائی آپ کیا کریں اوپر اٹھیں دعا کہتا ہے کہ پلیز ایک دفعہ آپ مجھے اس سے ملاقات کروا دیں یہ سننے کے بعد جعفر کہتا ہے کہ آپ میرے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں وہاں پر کشمالا اور بابا سائی ہیں اور وہ کبھی بھی آپ کو نہیں ملنے دیں گے یہ بات میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں اب دعا کہتی ہے کہ نہیں میلے بغیر میں کیسے جا سکتی ہوں میلے بغیر میں نہیں جاؤں گی میں ان سے ملنے کیلئے آئی ہوں ان کو دیکھنے کیلئے آئی ہوں اس لئے ان کو دیکھے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی اب یہ باتیں سننے کے بعد جعفر بہت پریشان ہو جاتا ہے جعفر کہتا ہے کہ بی بی سائی ہے سب کچھ کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا آپ نو شیروان کو زہر نہ دیتی سننے کے بعد دعا کہتا ہے کہ نو شیروان کو میں نے کبھی بھی زہر دینے کی کیا اس طرح ماننے کیسے کی جان لینے کیسے سوچا بھی نہیں اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا جعفر کہتا ہے کہ دیکھے بی بی سائی کا شمالہ سب کو بتا چکی ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سب کچھ دعا کہتا ہے کہ وہ جھوٹ پور رہی ہے سرفراز کے ساتھ مل کر ابھی بھی کھیل کھیل رہی ہے سرفراز کے ساتھ مل کر ہی تو وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے تم نہیں جانتے ہو لیکن میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے یہ بات سن کر اب بہت زیادہ جعفر بھی حیران ہے کہ آخر کیوں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے آپ نے انہیں زہر دینے کی کوشش کی ہے اب بہت زیادہ جعفر پریشان ہے جعفر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی ملاقات ہو سکے اگر نہ ہو سکی تو میں کیا کر سکتا ہوں بس مجھے ایک دفعہ آپ دیکھنے تو دے جعفر اب دعا کو جیسے ہی لے کر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کشمالہ وہاں پر سامنے ہی کھڑی ہے اب دعا دے کر نوشیروان گزنوی بس آ جاتی ہے لیکن نوشیروان گزنوی کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ دعا اسے ملنے کے لئے آئی ہی نوشیروان گزنوی بھی شاید اس بات کی امید پر ہوتا ہے کہ دعا مجھ سے ملنے کے لئے تو ضرور آئے گی اور مجھ سے ضرور ملے گی لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس سے ملنے کے لئے نہیں آئی تو وہ بہت ہی پریشان بھی ہوتا ہے کہ اب تو دعا رہا ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے ملنے کے لئے نہیں آئی آخر کیوں کیوں کیا واقعی دعا کے دل میں کوئی ایسی بات تھی اب نوشیروان کو جیسے ہی کشمالہ کہتی ہے کہ آپ اس کے انتظار میں ہیں میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے لیکن واقعی اس نے آپ کو زہر دیا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ سننے کے بعد نوشیروان کہتا ہے کہ مجھے زہر نہیں دے سکتی میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے اور نہ اس کی اتنی حمد ہے وہ مجھے نقصان کبھی بھی نہیں پہنچا سکتی یہ سننے کے بعد نوشیروان کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں دوسری طرف اب جعفر بہت پریشان ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دعا بی بی وہ تو مجھے صاف صاف کہہ رہی تھی کہ اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے آخر کیوں یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اب بہت ہی زیادہ سرفراز کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ آخر کیا میں اس کے بارے میں جا کر پوچھوں سرفراز سے اب وہ ملنا چاہتا ہے لیکن دوسری طرف کشمالہ تو اس موقع سے برپور فائدہ اٹھانا چاہتی ہے بس وہ یہی تو چاہتی ہے اب کشمالہ جیسے ہی دیکھتی ہے کہ نوشیروان روم میں اکیل ہے تو چلی جاتی ہے نوشیروان کے پاس اور نوشیروان سے جا کر کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ آپ کی طبیعت تو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی اور نہ یہ بھی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو کیا میں آپ کی پاس یہاں پر رکھ سکتی ہوں یہ سننے کے بعد نوشیروان کہتا ہے کہ نہیں آپ چلے جائیں میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن کشمالہ کہتی ہے کہ میں آپ کو اکیلہ چھوڑ کر یہاں پر کیسے جا سکتی ہوں میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے آپ کو میرا یہاں پر رکنا بلکل بھی نہیں پسند لیکن آپ میرے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے رات کے وقت آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پر سکتی ہے میں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کو سہولت ہو جائے گی یہ سننے کے بعد نوشیروان اب کشمالہ کو اپنے پاس لیکنے کی اجازت دے دیتا ہے تو یہاں پر کشمالہ کہتی ہے کہ دعا اب دیکھنا کہ میں تمہیں کتنا جلاتی ہوں کشمالہ جیسے ہی نوشیروان سو جاتا ہے تو نوشیروان کی تصویر بنا کر اپنے ساتھ کی بیٹ پر جس طرح سے فرہا نے کیا تھا اسی طرح اب وہ دعا کو سینٹ کر دیتی ہے دعا وہ تصویر دے کر بہت زیادہ روتی بھی ہے کیا نوشیروان غزنر کی محبت اتنی ہی تھی کہ اس کی محبت میرے لئے بدل گئی تو یہاں پر کیا دعا اب نوشیروان کے رشتے کو چھوڑ دے گی یا پھر نوشیروان کا انتظار کرے گی یہاں پر اب جرامے کی اینڈنگ کس طرح کی ہوگی جرامے کی اینڈنگ سیٹ ہوگی یا پھر اپی کمنٹس میں ضرور بتائیے نیسان جرامے کا نیکسٹ اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر کشمالہ کہتی کہ اسے لاک اپ میں ہی رہنے دے اسے باہی نکلوانے کی ضرورت کیا ہے یہ بات سننے کے بعد بابا سنگ کہتے کہ بیٹا جو کچھ بھی کشمالہ کہہ رہی ہے وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے دعا کو باہی نکلوانے کی ضرورت ہی نہیں کشمالہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ دعا تمہیں زہر دینے کی کوشش کر رہی تھی کوئی ضرورت نہیں اس کی زمانت کروانے کی یا اسے لاک اپ سے باہی نکلوانے کی یہ بات سننے کے بعد نوشیرون کہتے ہیں کہ نہیں جعفر جاؤ اور تم اسے جا کر باہی نکالو جعفر اب چلا جاتا ہے نوشیرون کی کہنے پر اب دعا کو باہی نکلوانے کے لیے لیکن پولیس آفیسر اب بہت ہی شوق ہوتا ہے کہ کشمالہ نے تو مجھے اس کام کے لیے پیسے دیئے تھے اگر کشمالہ کو پتہ چلے گا تو وہ بہت ہی زیادہ ناراض ہوگی اس لیے مجھے دعا کو یہاں سے نہیں نکالنا جعفر سے پولیس آفیسر سالساف کہہ دیتا ہے کہ یہاں سے دعا کہیں بھی نہیں جا سکتی ان کی تو اب کوٹ میں جا کر بات ہوگی سننے کے بعد جعفر اب نوشیرون سے جیسے ہی بات اس پولیس آفیسر کی کرواتے ہیں تو اس پولیس آفیسر کو اب دعا کو رہا کروانا ہی پڑتا ہے لیکن دوسری طرف فہمیدہ اور اسلام جب دونوں ہی گھر آ کر بات کر رہے ہوتی ہیں کہ نہ جانے